اسلام علیکم اسمہ کیچن میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے کیچن میں بہت ہی مزیدار قسم کا مسالہ لگنے والا ہے آج میں لگا رہی ہوں فش کو مسالہ جو بارہ طریقوں سے بارہ رنگ کے مسالے آج ہم لگانگے فش پہ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنانے کے لیے بہت ہی مختلف یہ مسالہ ہے آپ ضرور اس ریسیپی کو دیکھئے گا اند تک اور اپنی گھر میں انجوائے کرئے گا چلے آئے میں شروع کرتے ہوں فش تقریباً می�� یہ 3 ก vimos ہے فش کے اس طریقے سے فنگر فش کے پیسس بنائی میں میں نے اس میں لیے ہیں 4 تی سپون مینے بیسن کا لے لیا ہے 2 تی سپون کٹی ہوئی لان میرچ لیا ہے 1 تی سپون زیرا پا owner لیا ہے 1 تی سپا�� ملیں ہلتی لیا 2 تی سپون ملیں نمک لیا ہے 1 تی سپون گرہ مسالہ پاورڈل لیا ہے 1 تی سپون کارمیچ پاورڈل لیا ہے چاولوں کا آٹا بھی اس میں جائے گا تقریباً میں نے 4 ٹی سپون کے قریب چاولوں کا آٹا لینا تھا مگر میرے پاس چاولوں کا آٹا نہیں تھا میں نے پہلے چاولوں کو بھی ہویا اور اس کو اچھے سے مکسی جار میں ڈال کے بلینڈ کر لیا میرے پاس یہ میرے پاس پورڈر آ گیا چاولوں کا اس کو جس طرح ہم فننی میں ڈالتے ہیں اس طرح پورڈر ریڈی ہو گیا یہ کب بھر کے میں نے اس کا نکال لیا ہے تقریباً ادرک لیسن کا پیس جائے گا اس میں 4 ٹی سپون کے قریب آپ کو بہت طرح کی فش بنانا سکھائیں گے تقریباً میں نے 30 سے 35 فشیں میں نے اپنے چینل پر دیوئی ہے تو سارے آپ میرا ویڈیو دیکھیں جب چینل پر جائیں گے تو آپ کو بہت ساری فش کی ویڈیو مل جائے گی ہر طرح کی فش جو میں نے مختلف بنائی ہے بیسن لیے نمک چلا گیا گرم مسالہ پورڈر چلا گیا لان میرچ پورڈر چلی گئی کوپی میں لان میرچ چلی گئی زیرہ پورڈر چلا گیا ہندی چلا گیا یہ دیکھیں اور یہ والی فش بنائیں گے تو یقین ہے کمال ہے بہت مزے کی اور ہاں یہ جو ہم لوگ فش بناتے ہیں اور فوری سے ہم فری بھی کر لیتے ہیں نہیں بلکل بھی فوری سے فری نہیں کرنی چاہیے مسالہ لگی فش آپ فش کو آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں جب آپ کے مہمان آئے ایک ویک کا مسالہ ضرور لگاوہ ہونا چاہیے تب ہی آپ کی فش مزے دار اور کرسپی بنے گی کیونکہ آپ باہر سے جو آپ فش جب پرچیس کرتے ہیں کھانے جاتے ہیں کسی بھی شاپس پہ ہوتل پہ تو وہ فش جو ہوتی ہیں وہ ان کی فریش نہیں ہوتی ہیں پرانی فشیں ہوتی ہیں اس پہ مسالہ لگی ہوئے تقریباً ایک ایک مہینے کا مسالہ لگاوہ ہوتا ہے وہ فش فرائی کرتے ہیں تو لہٰذا آپ نے کوشش یہ ہی کرنی ہے کہ مسالے کو ایک ویک تک ضرور رکھیں اس کے ساتھ جو میرے چینل پر نئے میرے پیارے پیارے بہن بھائی میرے فرینڈز میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا دل جدی سے موبائل اٹھائیں اور میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب بیل کے بٹن کو کر دیں کلک تاکہ میری آنے والی نئی ریسیپی سب سے پہلے آپ کے پاس آئے بہت شکریہ چاولوں کا پوڑر بھی چلا گیا اس کے اندر اور اس کے اندر میں نے لیمن جوز بھی ڈال دیا ایک ادت میں اینڈہ لوں گے اینڈہ بھی اس کے اندر میں شامل کر دوں گی ادرک لیسن کا پیسٹ لیں گے تقریباً ہم 4 ٹی سپون کے قریب 4 ٹی سپون ہمارا ادرک لیسن کا پیسٹ چلا گیا اس کے اندر سارے مسائلیں ہم نے ڈال دی گئے اور یہ دیکھیں اس کو اچھے سے ہم مکس کریں یہ دیکھیں ہمارا جو مسائلہ ہے کتنا اچھے سے مکس ہو گیا بس اسی پانی کے اندر چارلوں کے جو پانی کا اس کے اندر اور یہ جو بیسن ڈالا ہے میں نے یہ دیکھیں اس طریقے کا مسائلہ ہم نے چاہیے کا اور وہی مسائلہ رہا ہو گیا میں بڑا چمچ لے کے آتی ہوں دو مسائلے اس میں اور شامل ہوں گے اس میں کلا جائے گا 1.5 ٹی سپون چاٹ مسالہ پاورڈر 1.5 ٹی سپون چاٹ مسالہ پاورڈر یہ فش کو بہت اچھا سا ٹیسٹ دے گا اور 1.5 ٹی سپون کے قریب ہم اس میں ڈال دیں گے اجوائن اجوائن ہر گرم میں موجود ہوتی ہے اور فش میں ڈال دے ہوئے بہت ہی بیسٹ ہوتی ہے 1.5 ٹی سپون میں اس میں ڈال دوں گے اجوائن مسالے کو ہم نے بیسن چاملوں کا آٹا اور چاٹ مسالہ پاورڈر زیرہ پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر پوٹیوی لامیچ نمک ہلتی اور ہم نے یہ سارے مسالے اس میں ڈال دیں تقریباً یہ بارہ مسالے ہمارے کو دیں اب فور کلر میں میں نے زردہ رنگ لیا ہے زردہ رنگ اس میں ڈال دوں گے تھوڑا سا پانی دے کے اس میں زردہ رنگ ڈال دوں گے تاکہ کلر بہت نائس سا آگے گا فورڈ کلر لیا ہے میں نے کوارٹر ٹی سپون کے قریب میں نے کلر لیا ہے کوئی ساری نائس سا کلر آ جائے گے تیلن کلو فیشیاں مارے تیلن کلو کے قریب فیشیاں مارے یہ دیکھیں کتا نائس کلر آگیا اس کا بہت ہی پیارا سا اب اس میں ہم نے فیش کو جو ہے ڈپ کری جانا ہے اور اس کو ہم نے رکھتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم فیش کو ایک ایک فیش کو اچھے سے ڈپ کریں گے اور اس کو مسالے کو لگا کے ایک چوئے میں رکھتے جائیں گے مسالہ جو ہے ہم نے اس طریقے کے لگانا ہے کہ فیش پہ مسالہ لگاوا ہونا چاہیے اور سائیڈوں سے گرے تو کوئی مسالہ نہیں ہے بس فیش پہ لگاوا ہونا چاہیے اچھے طریقے سے ہم نے اس طریقے نہ زیادہ آپ اس کو جیسے گھاڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس طریقے کا آپ نہ لگائیں مسالہ کیونکہ وہ پھر عجیب سی فیش ہوتی ہے فرائی نہیں ہوتی یہ اتنا اچھا مسالہ لگ جاتا ہے اس طریقے سے آپ مسالہ لگائیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے پیارے پیارے بہن بھائی میرے فرینڈز میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیل جلدی سے موبائل اٹھائیں اور میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب بیل کے بٹن کو کر دیں کلیک تاکہ میری آنے والی میری ریسیپی سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس آئیں بہت شکریہ بہت اچھا فش پہ ہمارا مسالہ لگ چکا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم اسی طریقے کے ساتھ میں ساری فش کو مسالہ لگا رہا ہوں گی